موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سو بھائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہے جی خیر سے چاند رات اور آپ سب کو میری طرف سے چاند رات کی بہت 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 زیادہ مبارک ہو جی اور یہ جو ہیں فروٹس میرے ہزبن لے کر آئے تھے کل ہی اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عید کے لیے بھی چیزیں کٹھی کرنے پڑتی ہیں سبزیاں فروٹس عید کے دنوں میں ویسے بھی چیزیں جو ہے نا بند ہوتی ہیں کھلے بھی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے پھر لینے والا جو ہے نا سین نہیں ہوتا دل بھی نہیں کرتا تو ہر چیز سٹور کر کے رکھ لیں آرام سے کھاتے رہیں گے اور جی میں بنا رہی تھی پالا گوشت کل میں بنا رہی تھی پالا گوشت کل میں نے بنایا تھا تو بڑا دل کر رہا تھا پالا گوشت کھانے کو تو میں نے کہا چلو بنا لیتی ہیں کیونکہ عید پہ تو آپ کو پتا ہے پھر پلاو بنیں گا اور اس طرح کی چیزیں اور یہ ریڈی میٹ فالودہ جو ہے یہ میں لے کر آئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں کیسا بنتا ہے لیکن پرسنلی مجھے پسند نہیں آیا کیونکہ ایسے لگتا تھا بس دودھ میں جامی شیری ڈال دیا اور بس اور ساتھ میں بس وہ سوائیاں تھی خیر میں نے بنا لیا تھا اس کو بنا کے پھر میں نے اس کو سیٹ کر لیا تھا تو بس وہی ٹیز تھا دودھ میں جامی شیری والا ہی حال تھا اور افتاری کرنے کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے تھے کیونکہ مجھے ایک دو چیزیں نہیں تھیں اپنی تیاری کے حساب سے اور یہ چاند رات سے پہلے کے مطلب تیاریاں ہیں ابھی چاند رات اور ایت کا جو مکس ولاغ آئے گا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا ابھی فیلحال میں یہاں پہ بیٹ شیٹس لینے آئی ہوں کیونکہ میری بیٹ شیٹس مجھے اس طفعہ ملی ہی نہیں بلکہ مجھے کافی ٹائم سے ملی ہی نہیں رہی ہے تو میں یہاں پہ کنگ سائز کی لینے آئی تھی اور جو اس سے پہلے میں نے لین تھی وہ ڈبل بیٹ کی تھی تو مجھے میرے بیٹ کے سائز کی نہیں ملی تھی تو میں سوچی تھی کوئی ایت کے حساب سے کوئی اچھا سا کلر مل جائے تو خیر میں وہ میں نے لے لیا وہ نیکسٹ لاغ میں دکھاؤں گی ابھی یہاں پہ میں آئی تھی بیکری میں کچھ ایک دو چیزیں لینے یہاں سے تو بس پھر یہاں سے چیزیں لے کے ہم لوگ کو واپس گھر چلے جائیں گے اچھا یہاں میں چیزیں لے کر آ گئی تھی مٹھائی میں نے لی ہے مجھے یہاں فریشکو کی مٹھائی اچھی نہیں لگی کیک رس میں نے لیے تھے وہ مجھے اچھے لگے تھے کیونکہ اب ظاہر ہے صبح کی چائے ہوگی تو اس کے ساتھ بھی کیک رس کافی اچھے لگتے ہیں مجھے اور میرے ایسپن کو تو بس میں کیک رس جو ہے نا وہ ڈبے میں ڈال کے رکھ رہی تھی اچھا جی آج میں آپ کو دو بہت اچھی زبادہ سی ریسپی دے رہی ہوں جو کیا آپ عید کے لیے بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہیں بچوں کے لیے بنائے عید کے لیے بنائے بڑے آسانی سے اور آرام سے بن جائیں گی ڈائی کیپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں دو چمچ میں نے چینی کے ایڈ کی ہیں چٹکی بھر میں نے دو چٹکیاں ساملے کے میں نے نمک کے ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے آئل کے ایڈ کی ہیں اور یہ ہے جی ایسٹ کا ایسٹ میں نے ڈالی ہے تقریباً ڈیڑھ چائے کے چمچ چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے ایک میں نے اس میں انڈا ڈالا اور نیم گرم پانی سے ہلکا سا گرم ہونا چاہیے بس ہلکا سا گرم زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں اس کو گھوند کے بلکل سوفٹ ڈو بنا کے میں اس کی رکھ لوں گی تھوڑی دیر بعد یہ پھول جائے گی اچھا آپ پوچھتے ہیں اکثر کہ ایسٹ کون سے استعمال کرنی چاہیے میں انشاءاللہ کسی ولاغ میں ویسے بتا دوں گی لیکن مجھے پسند ہے وکٹوریا کی بہت زبردست ہوتی ہے ایسٹ تو اس کا ڈبا بھی میں سارا کچھ دکھا دوں گی انشاءاللہ کسی نیکس ولاغ میں ویسے اس طرح سوفٹ سی ڈو دو بنا لینی ہے اور اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھ لوں گی میں اچھا دو نا اچھے سرائی سے ہو چکا تھا آج کل کیونکہ گرمیہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے اچھا اس ڈو کو آپ پیزا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مینی پیزا بنائیں اس کے لیے بھی یوز ہو جائے گی تھوڑا سا ہاتھوں کو گریس کر لیا تھا تاکہ دو آسانی سے نکل آئے اور بیٹی میری پاس ہی ہے مجھے کچھ سنانے کے لیے آئیے کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ میں پڑھا بھی رہی ہوتی ہوں تو اس لیے کچھ نہ کچھ سنانے آ جاتی ہے کیونکہ بچوں کے ایکزیمز ہیں فورا نیت کے بعد تو ہے جی اپنی ریسیپی کی طرف آتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے روٹی کی طرف سے اس کو بیل لیا ہے بڑا سا اس کو میں نے بیل لیا اچھا اس کے اوپر میں نے ڈالی جی اٹیلین ٹومیٹو بیس ہے یہ لازانی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مجھے یقین کریں اگر آپ یہ لے لیں اور ٹرائے کریں تو آپ کو بڑی اچھی لگے گی پیزا سو سے مچ بیٹر اس کا ٹیسٹ آتا ہے اچھا یہ میں نے اوپر پھیلا دی ہے اوپر میں نے اس کے تکہ چنکس میں ریڈی میٹ لے کر آئی تھی اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو کوئی بھی چکن پیز یا چکن تکہ بازار کا بھی استعمال ہو جائے گا بڑے آرام سے تو بس وہ میں نے اوپر اس کے پھیلا دیا اس کے اوپر میں نے چیز پھیلا دی اچھا اس کے اوپر میں نے شملہ مرچ ڈال دی اور میں نے پیاس ڈال دی ہیں بس اس کو اس طرح سے رول کر دوں گی اور رول کر کے بس اس کو کاٹنا ہے اچھا یہ اس طرح سے ہمارے پین ویل بن گئے ہیں اس کے اوپر میں نے چیز رکھتی تھوڑا سا میں نے شملہ مرچ رکھتی اور بس اس کو میں بیک کروں گی تقریباً یہ بیس سے پچیس منٹ میں ہی بہت اچھے بیک ہو جاتے ہیں ٹو ہنڈڈ پہ بیک کرنا ہے اوپر اور نیچے کا اومن آن کر کے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ اتنی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے کہ آپ عید پہ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں بس یہ کہ آپ کے پاس چکن جو ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے اچھا میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جو چپوٹلے کرسپی برگر جس کے لئے میں بریسٹ فیلے لیے تھے ان کو ہاف کٹ کیا اور ان کو ہیمر سے فلیٹ کر رہی ہوں اچھا میں اس کی میرینیشن ریڈی کر رہی ہوں تو میرینیشن میں میں ایک چمہ ڈالا ہے جی آئل کا ایک چمہ جس میں کالی مرچ چلی گئی ٹھیک ہے اور نمک میں نے ڈالا ہے تقریباً اندازے سے دو چھٹکی ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا پیپرے کا پاوڈر اور ایک چمچ لیسن کا پاوڈر ٹھیک ہے یہ ہماری مرینیشن تیار ہوگی اور کتنے کم انگریڈینٹ سے ہر چیز آپ کے پاس ہوگی اگر ان کیس کے اگر پیپرے کا نہیں ہے تو لال مچ ڈال دیں اس کو مرینیٹ کر کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں دن پہلے نہیں تو آپ اس کے فوراں بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ ہمارے جی پن ویل پیزا پن ویل ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ میں نے نکال لی ہے بہت ہی مزے کے زبردست بنے تھے اچھا اس کے اب میں کوٹنگ ریڈی کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے چار چمچ لیے ہیں مہدے کے اور اس کو میں دو سو میں ڈوائٹ کروں گے میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے بہت ہی کام آسان ہو جاتا ہے اچھا اس میں اب کیا کیا جائے گا چار چمچ میں نے میدہ لیا آدھا چمچ میں نے کالی وچ کا ایڈ کیا اس میں نمک ہسپس ذائقہ میں نے ہاتھ سے ڈالا ہے تو اندازے سے میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے جی اور آدھا چمچ میں اس میں پیپرے کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ میں اس میں ڈالوں گے لیسن کا پاورڈر سیم جو انگریڈنٹ میں نے آہ ڈالے ہیں سیم وہی میں اس کے کوٹنگ میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گے آدھا میں نکال کے رکھ لوں گے کیونکہ مجھے پاورڈر فارم میں بھی چاہیے اور آدھے میں میں ڈال دوں گے ایک انڈا اور پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس کا بیٹر سا بنا لوں گے اچھا آپ کیا کرنا ہے چکن کو اٹھا کے بیٹر میں ڈالنا ہے پھر ہم نے یہ جو میدہ ریڈی کر کے رکھا ہوئے اس میں کوٹ کرنا ہے تو ایک ہی کوٹنگ میں یہ اتنے کرسپی اور اتنے مزے کے یہ بن جائیں گے آپ دیکھے گا بنا کے ضرور اور یہ بھی اب میری رمضان کی آخری مطلب آخری ویڈیو ہے میرا آخری بلوگ ہے اچھا یہاں پہ جی فرائے ہو چکے تھے بڑے زبدست فرائے ہوئے ہیں اور اتنے کرسپی تھے اتنے مزے کے تھے چپوٹلے برگر جہاں آج کل بڑا فیموس ہوا ہوئے اور اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا ہے اس کی ساتھ میں ایک سوس بھی بتاؤں گی ابھی تو ابھی بس میں برگر بنا لوں گے اور یہ برگر بھی میں لے کر آئی ہوئی تھی اور یہ میں ہمیشہ ہی فریزر میں رکھتی ہوں خراب نہیں ہوتے ہیں ورنہ باہر رکھو تو جلدی خراب ہو جاتے ہیں اچھا یہ تھاؤزن آئیلنڈ سوس ہے یہ میں بیچ میں لگا دوں گی اچھا میں نے تھاؤزن آئیلنڈ سوس لگائی ہے آپ کوئی بھی سوس لگا سکتے ہیں اور پیچھے میرے اتنا شور ہے میں ان کو کہہ رہی ہے چپ کر جاؤ مجھے وائس آور کر کے وہ اس آور کر کے مجھے ویڈیو ڈالنے دو کیونکہ چاند رات اب ہے اور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو میں نے کہا میں نے ریسپیز دینی ہے یہ والی ویڈیو میری چلے جائے چاند رات کے میں کل ڈالوں گے تب ہی وہی بس چاند رات کے جو ہوتی ہیں خوشیاں اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوشیاں نصیب کرے آمین اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے آمین بس یہی زندگی ہے سب نے ایک ایک کر کے چلے جانا ہے تو بس صبر رکھیں تو بس یہاں پہ ہمارے پوٹلے کرسپی برگر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یقین کریں بہت ہی مزے کے اس کے ساتھ میں ایک سوس پنا رہی ہوں جس میں چھوٹا چمچ میں نے ہنی کا ڈالا ہے ایک چمچ میں نے باربی کی سوس اور ایک چمچ کیچپ یہ میں نے ڈال کے سوس پہ ریڈی کر لی یہاں پہ سونیا بنا رہی ہے ڈرینک اور اس نے کیا کیا کہ بہت سارا پودینہ ڈالا لیمن ڈالا اس میں اس نے سپرائی ڈال دی اور ڈرینک بنائی یقین کر اتنا کڑوا اس نے بنایا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں پودینہ زیادہ ڈال دی ہے پتہ نہیں کیا بہت ہی مطلب سٹرونگ ٹیسٹ تھا پودینے کا نا لیکن شکل بڑی پیاری لگ رہی ہے گرین گرین سا ڈرینک بڑا مزے کا لگ رہے میں نے آئس کیوب ڈالے ہیں لیمن اور ڈالا ہے تو اچھا لگ رہا تھا بسے دیکھنے میں یہاں پہ میں جھٹ پٹ سے ایک میٹھا بنا رہی ہوں جس میں میں نے فروٹس کاتے ہیں آدھا کپ میں نے اس میں کریم ڈالی ہے اور آدھا ہی کپ میں اس میں کنڈینس ملک بھی ڈالوں گی یہاں پہ میں نے بیس میں کینڈی بسکٹ رکھتی ہیں یہ بھی جھٹ پٹ آپ یہ پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بس اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی اور ڈش میں ڈال دوں گی اچھا اس کے اوپر میں نے کینڈی بسکٹ کو بلکل پاوڈر سا بنا کے نا وہ میں نے اس کے اوپر کوٹ کر دیا ہے تو اس کی شکل بڑی پیاری آ گئی تھی تو جھٹ پٹ سا میٹا ہے آسان سا میٹا ہے آپ بنا سکتے ہیں اور مین جو شیر خورمہ ہے یا سوائیہ ہے وہ تو بھئی لازمی لازمی بنتے ہیں اور وہ امی ہی زیادہ تر بنا رہی ہوتی ہے بس میں ابھی آپ کو زیادہ ٹیبل سیٹ کر کے بتا دیتی ہوں اور یہ بخور جو ہے نا میں وہ لگا رہی تھی اور یہاں پہ ہماری ٹیبل جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیزیں بنی تھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہ تھی میری جو آج کی ویڈیو اب ہم کریں گے عید کی تیاری اور یہ یہاں پہ میں کھاری تھی افتاری کے بعد بہت زیادہ مزے کے بنے تھے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ چیز بائے بائے